ایک یہ کوئسن آیا تھا آف یر کہ کیا فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھیں فون پر براہ راست نکاح تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف لڑکا بیٹھا ہو ایک طرف لڑکی بیٹھے ہو ادھر بھی دو گواہ ہوں ادھر بھی دو گواہ ہوں اور یہ آپس میں اعجابوں قبول کر لیں یہ نکاح نہیں ہوگا اس لیے کہ اعجاب اور قبول کا ایک ہی مجلس اور محفل اور ایک ہی مقام پر ہونا ضروری ہے اور یہ دونا الگ الگ مقام پر ہے اس لیے نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکا جہاں لڑکی ہے جس شہر میں وہاں اپنا فون پر کسی کو وکیل بنا دے کہ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ آپ میرا نکاح فلانا بنت فلان سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیں اب وہ وکیل اس مجلس میں پہنچے اور پھر سو لڑکی سے یہ کہے دو گواہوں کی موجودگی میں کہ میں اپنے موقع کا نکاح آپ کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض میں کرتا ہوں آپ نے قبول کیا لڑکی کہے قبول کیا ابھی جو وکیل کہہ رہا ہے یہ ایجاب ہے جو لڑکی کہہ رہی ہے وہ قبول ہے دو گواہوں کی موجودگی میں ہے یہ ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے ایک ہی مجلس معافلے ایک مقام پر ہے یہ نکاح صحیح ہے یا اسی طرح لڑکی جہاں لڑکا ہے وہاں فون پر کسی کو وکیل بنائے اور لڑکا دو گواہوں کی موجودگی میں اس وقیل کے بات سن کر قبول کر لے تو یہ عجاب و قبول ایک مجلس معافل میں ہے تو یہ نکاح ہوگا لیکن یہ خدر خاصتہ میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں لڑکے لڑکیوں کو کہ آپ اس طرح آسانی سے نکاح کر لیں یہ تو کسی نے اس کوئسن کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیے بغیر ہرگز اس قسم کا کوئی قدم نہ اٹھائیں یہ کوئی فلم یا ڈراما نہیں ہے یہ حقیقی زندگی ہے فلم ڈرامو میں نتیجہ اپنی مرضی کے مطابق نکالا جا سکتا ہے لیکن حقیقی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے بعض بچیاں از خود قدم اٹھا لیتی ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے روتی ہیں ہمارے پاس بہت سار ایسے کیسز آتے ہیں تو اس لئے ذرا اس میں احتیاط رکھیں والدین راضی ہوں تب یہ قدم اٹھائیں ورنہ نہیں